نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی بہت آفیت کے معاملات فرمائے سب پر اپنا کرم فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی دلوں میں وسط پیدا فرمائے کل بہت سارے مختلف میسیجز آئے اور بہت کھل کے لوگوں نے اپنے باتوں کا اظہار کیا یقین پہلے بھی ہوتا ہوگا اور چونکہ فورم پرانا ہے تو بہت سارے لوگوں نے ڈسکشن کیے ہوں گے اس موضوع پہ اور یہ سب بات نے شاید کچھ لوگوں کے لیے ریپیٹسشن ہے اور لیکن چونکہ کئی نئے لوگ بھی شریک ہوئے ہوں گے اس دوران میں یا کمز کم میرے لیے باتیں نہیں ہیں لیکن اس لحاظ سے کہ اس فورم پہ نہیں ہیں یہ باتیں تو سنتے پڑھتے رہیں لوگوں سے مختلف جگہوں پر ڈسکشن رہتے ہیں اس لحاظ سے یہ اچھی بات ہے کہ جس کے دل میں جو خیال ہے اس نے سامنے رکھ دیا گو ان ساری باتوں کا اندازہ تو ہو جاتا ہے یوز اور آئی ڈیاس سن رہے ہوتے ہیں اور اپنی باتیں لوگ کرتے ہیں تو ہر ایک ایک دوسرے کو ایک آت دو روز میں چند باتوں سے اندازہ لگا لیتا ہے ہم سب عمر کے اس عصے میں ہے کہ کچھ تجربہ رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کا بات چیت کرنے کا تو پرک ہو جاتی ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگ کس طرح سے کیا کرتے ہیں تو یہ مصبت بات ہے اور اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے تو لوگوں کو اپنے دل کی بات کہنے کی کھلی اجازت ہونی چاہیے اس میں لحاظ عدب ہو تو بہت اچھا ہے لیکن نہ بھی ہو تو کسی بڑے نے کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ایسی بات ہے اببہ چچا مامو بڑا بھائی خالہ پھپی گالی دے بھی دیتے ہیں کبھی جوتے مار دیتے ہیں برا کہہ دیتے ہیں تو اس پر اتنا جی بجبی نہیں ہونا چاہیے بلکہ دورا بھی نہیں ماننا چاہیے ایک بات تو کبھی چھوٹا بھی ایسی حماقت کر دیتا ہے تو اس کو بھی نادان سمجھ کے ماف کر دینا چاہیے کیونکہ یہ کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے کبھی ہم پر ایسا غصہ داری ہو جاتا ہے تو ہر انسان جو کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیے اس بات میں ہو سکتا ہے کہ کوئی جان نہ ہو اس بات میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے اختلاف ہو کیونکہ ہمارا پوئنٹ اف یوز سے برکل مختلف ہے قطع نظر اس سے لیکن اس کا وہ جذبہ جس کی وجہ سے وہ پین محسوس کر رہا ہے جس تکلیف میں وہ ہے اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو معاملات تھوڑے سے آسان ہو جاتے ہیں تب آپ دیکھیں کہ ہماری اس گروپ میں ظاہری بات اکثر لوگ تو خاموشی ہوتے ہیں لیکن جو تھوڑے لوگ انوالو میں زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں اس میں واضح طور پر دو تین مزاج کے لوگ تو ہوئے نا بعض وہ ہیں کہ جو دینی مزاج رکھتے ہیں تو ان کی اورینٹیشن جو ہے ذرا دینی ہے اور ان میں پھر زیادہ درجہ مختلف ہوں گے بعض بہت زیادہ دینی ہیں کچھ کم ہیں بعض جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں اور بعض اس کے مقابلے میں کم رکھا ان کا تعلق بس کسی حد تک نماز روزے سے ہے بس کافی ہے اللہ خیر صلی اللہ تفریح پارٹی بھی چل رہی ہے آدھے در آدھے در مزے میں بھی ہیں یعنی ایسا انہوں نے اڑنا وچھونا نہیں بنایا دین کو لیکن یہ ضرور ہے کہ دین کا درد بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن بنا کے رکھتے ہیں اور چیزیں بھی چلتی ہیں اور ایک اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہے کہ دین کو دین سے ایک خاص عنوان سے لگاؤ ہے ایک خاص ان کا لگاؤ دین کے ساتھ یا تعلق دین کا ایک دوسرے انگل سے ہے اور وہ ہے کہ وہ دین کو دنیا کے لیے کارامت سمجھتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کی پوزیٹیف چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انہی اس گروہ میں یعنی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ ونگر سو کہہ لیجئے لیفٹ ونگر کے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً ان رائٹ کے مقابلے میں لیکن یہ بھی کوئی ایسی اسطلاح نہیں ہے بہرات تو وہ مذہب بیزار کہہ لی جائے یا تمسکم مذہب سے وہ لگاؤ نہیں رکھتے جو اس طرح فائدے رکھتے ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کو دنیا کے جو مسائل نظر آتے اس میں مذہب غلط یا صحیح وہ ان کی الگ بات ہے وہ تو ہسٹری میں جیسا انہوں نے پڑھا سمجھا ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ مذہب بہت بڑی وجہ ہے جس سے یہ سارا نقصان اور پریشانی ہو رہی ہے تو جس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ انسانیت کی پریشانیاں اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے طبقاتی نظام ہے مظلومانہ لوگ جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں غلامی میں رہتے رہے ہیں اور اب بھی رہ رہے ہیں یعنی اگر وہ حقیقی معنی میں ختم ہوئی ہوتی تو ایسے معاملات نہ ہوتے اب بھی ہیں ذہنی غلام ہے جبری غلام ہے یعنی پہلے یہ تھا کہ پنجرے میں بند کی جاتے تھے اب آپ کو ایک ٹیگ لگا کے چھوڑ دیا گیا ہے تو آپ اپنے اس حچ سے تو باہر نکل آئے ہیں لیکن اپنے اس پورے میدان میں یا چھوٹے سے جیسے کہہ لیجئے لون میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو بہت پارٹی لگتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بہت آزاد ہوں مزہ میں ہوں تو وہ ان کا اپنا بھی ہوئے ان کی آزادی کا ایک دوسرا تصور ہے جو ان کو نظر آتا ہے تو اس پہ وہ مطمئن ہے لیکن اس طرف والے اس کو قبول نہیں کرتے اور ان کے نزدیک یہ ایک مناسب چیز ہے اور یہ ہونا چاہیے تو یہاں دونوں قسم کے لوگ ہیں ہر قسم کے لوگ ہیں اور ان کے اپنے اپنے جذبات ہیں جس کا وہ اظہار برملا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے یعنی ہر ایک کو ہم ایک طرح سے نہیں جت کر سکتے ہیں اب مثلا یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو یہ بات بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ دوسرا کوئی مذہب کے خلاف دین کے خلاف کوئی بات کرے اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دین کے خلاف بات کرنے سے کوئی تکلف نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو اہم نہیں سمجھتے وہ بس یہ سمجھتے کہ آپ حقوق العباد میں اچھے رہیے انسانوں کے ساتھ اچھے رہیے تو بس کافی اصل مقصد انسانیت ہے اور اسی کی بقا اسی کی ترقی اسی کے فوائد اسی کی آسادی آسانی اس کے لیے ہم دنیا میں ہیں تو وہ اس پہ کام کرتے ہیں اور اسی پہ محنت کرتے ہیں کرتے اخلاص سے ہیں درد کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے اس درد اور اخلاص کو ضرور دیکھنا چاہیے تو وہ قابل قدر ہے لیکن انسان انسان کی قدر نہ کرے اس کی فکر نہ کرے تو وہ یعنی اسلام ایمان یہ تو بہت بڑی بات ہے وہ نہیں رہتا انسان بھی صحیح سے انسان بننے کے لیے بھی صحیح چیزیں ضروری ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرا ان کے جذبے کو تو دیکھ لیں سمجھیں کہ کس وجہ سے کوئی کہہ رہا ہے کوئی ہمیں بظاہر بلبلاتا وہ بھی نظر آ رہا ہو تو وہ سبتہ غلط ڈکر رہا ہو اور بردہ آ رہا ہو آپ کو لگ رہا ہو لیکن اس کی وجہ کیا ہے اسی طرح ادھر والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے والے جو اگر چیخ رہے چلا رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں انہیں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ کو جیسا لگ رہا ہے تو وہ ان کا انداز جو بھی ہے وہ کس بنیاد پر ہے کہ اپنی ذاتی تکلیف پر کہ آپ نے ان کو کچھ کہہ دیا ہے ان کا بھی یہی معاملہ ہے اب فرق خریہ ہے کہ انہوں نے نیکی کا میار زندگی کا مقصد مختلف سمجھا ہے آپ نے مختلف سمجھا ہے آپ نے مختلف سمجھا ہے دونوں طبقوں نے اپنے اپنے حساب سے زندگی کا ایک مقصد متعین کیا ہے اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل بھی ہیں اسی لئے اگر آپ پہ یاد ہو تو میں نے ابتدائی بات جو کی تھی مجھے ہی کی تھی کہ مقصد کیا ہے زندگی میں بھیجے جانے کا اگر ہم اس نکتے پر یا تو اگری کر لیں یا نہ بھی کریں کہ مثلا ہم اس پر ڈسکشن ضرور کریں یہ وہ نکتہ ہے کہ جب تک اس کو اچھی طریقے سے تھرش آؤٹ نہیں کر لیا جائے گا کسی قسم کی کوئی اور بات جو ہے وہ بہت زیادہ نفع بخش نہیں ہوگی کیونکہ سارے کے سارے میڈیکل کالیج میں داخل ہو جائیں اور ڈاکٹر بننا آدھوں کا مقصد نہ ہو تو ظاہری بات ہے وہ سارے کے سارے اسلامی جمعی طلبہ میں چلے جائیں جا جتنے بھی چلے جائیں اور ان کا مقصد ایک نہ ہو تو کیا سارے این ایس ایف میں چلے جائیں اور ان سب میں سب کا مقصد ایک جیسا نہ ہو تو ظاہری بات مسائل پیدا ہوئے کسی ایک طبقے میں رہنے والے لوگوں کا یا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کا دوستی آری میں جو بھی ربط ہو اس میں لازم ہے کہ ان کے کچھ کومن گراؤنڈز ہو سارے نہ بھی صحیح اتنا تو ہو پھر وہی موضوعات ہوں جن موضوع پہ بات چیت کی جا سکتی ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ کہہ بھی رہے ہیں اگر مثلا ہم دین کو اپنا کومن گراؤنڈ نہیں بناتے تو پھر ظاہری باتیں یہاں دینے ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے اگر ہم انسانیت کو اپنا کومن گراؤنڈ نہیں بناتے تو پھر اس پر ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے اگر ہم پولٹیکس کو یا پاکستانی سیاست کو بالخصوص اپنا موضوع نہیں بنانا چاہتے اس پر اگری نہیں کرتے ہیں تو اس کا ڈسکشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کام تو وہ کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہو یہ سب بے فائدہ چیزیں اگر ہوں گی تو اس کا نقصان ہوگا آخرت میں بھی دنیا میں بھی یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کی تو بہت دفعہ رہے اس حوالے سے اور یہاں میرا گمان یہ کہ اس گروہ میں سب آخرت پر یقین رکھنے والے ہی لوگ ہیں اللہ ماشاء تو کم از کم اگر ہم اس پر اتفاق کر لیں یا کم از کم اتفاق یہ کر لیں کہ چلو دونوں مقاصدیں دونوں کو لے کے چلیں کچھ تو کریں لیکن اس موضوع کو اچھی طرح ٹیکل کیے بغیر آگے بعد بڑھا ہی نہیں جا سکتی ہے تو میرا گمان یہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لئے سب کو کچھ نہ کچھ تیار ہونا چاہیے کوشش کرنی چاہیے اپنا اپنا انپٹ دینا چاہیے میں تو جیسے جیسے وقت ملتا جائے گا وہ کرتا رہوں گا اپنے پوائنٹس آپ نہ سنے سنے دل چاہے پھیکے اٹھیں اس سے اگری کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ارے کوئی اختیار ہے جیسا کہ ہونا چاہیے اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ لمبی ہو جاتی ہے دل کی بات طریقے سے کہے بغیر کوئی فائدہ نہیں اتکا لکھا جملے دو در سے بول دینے سے نقصان بہت ہو جاتا ہے بات کے لئے نہیں ہوتی بات واضح کرنا ضروری ہوتی ہے کچھ نہ کہو اگر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم اسم نقصان نہ پہنچاؤ بھائی تو اس لئے میں مجبور ہوں کہ بات پوری ہی کروں گا اللہ یہ کہ ایڈمن دھکا دے کے نکال دے آپ شکایت کر دیجئے اور نکلوا دیجئے یا پابندی لگا دیجئے دونوں صورتوں یہ ہو سکتا ہے کہ قانونی پابندی لگ جائے کہ بھئی آپ نے ریکارڈنگ نہیں بھیجنی یا اتنے منٹ سے زیادہ کہ نہیں بھیجنی ایڈمن مجھے حکمان یہ بات کہے سب میرے لقاب مجبوری ہوگی تو اگل کرنا یعنی یا تو میں نکلوں گروپ سے یا یہ کہ بات نہ کروں یا کروں تو اتنے میں کروں فرمس کنڈیشن کو فالو کرنے کا پابند ہوں گا تو کروں گا تو آپ اپنا پریشر وہاں بنائیے لیکن میری مجبوری ہے بھائی میں ریکارڈنگ کے علاوہ کسی اور طرح بات نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ لکھنے میں کبھی بھی معافی زمین زائق نہیں ہوتا اور میرے پاس تو ویسے کوئی صلاحیت نہیں ہے اور لکھنے کی تو بلکل بھی صلاحیت نہیں ہے اس لیے یہ میں آجزی میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ جن بڑی لوگوں کو دیکھتا ہوں دل کی چیزیں پڑھتا ہوں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی لکھا جاتا کیسے موضوع میدان نہیں رہا کر دی یعنی یہ لکھنا بول کے کمہ سمجھ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہوں اس کو قبول کریں نہ کریں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ان کو سمجھ میں آگیا میں کیا کہہ رہا ہوں وہ ختم اس لیے اس کی پیش کی معذرت ریکارڈنگ ہی ہوں گی چھوٹی ہوں بڑی ہوں جیسے جیسے موقع ہوگا لیکن کچھ ہوں گی اگر لگے بات دی کریں تاکہ اس پرپس کو میں کلیر کر دوں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے آپ لوگوں کو جو سمجھ میں آیا آپ بھی کرتے جائیے ضرور اس میں کانٹریبیٹ کرو تمام لوگ کریں اپنے اپنے حساب سے پرپس آف لائف کو پہلے ہم ڈسکس کریں گے انسان کی اوریجن سے لے کے شروع کرنا چاہیے اللہ نے جاتا اس میں خیال رہے کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ